دنیا کے بارے میں قناعات پر نہیں ہے دین میں قانع ہے اور دنیا کا قالب ہے ہی کہتے ہیں بھئی اس زمانے میں تو اگر فرائضی ادا ہو جائیں تو غنیمت ہے یہ فکر اور یہ سوچ یہ دین کے مٹنے کا سبب ہے یہ عام توٹ سے آپ دیکھیں گے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ وہ یہ کہیں گے کہ میں فرائضی ادا ہو جائیں غنیمت ہے ایسے لوگوں سے دین قائم نہیں ہوتا بلکہ دین ان لوگوں سے قائم ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین کا نقصان ہو اور وہ بکر زندہ رہ جائے اللہ ایسے لوگوں سے دین کو قائم فرماتے ہیں یہ زمان فرماتے تھے اگر ابو بکر نہ ہوتے تو امت مرتد ہو جاتی اگر ابو بکر کا یہ عزم نہ ہوتا تو امت مرتد ہو جاتی ہے کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ عزم پر حوطمر کو انشراع ہوا ونحوطمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے مؤمنین جب یہ کلمہ نماز پر ہیں تو آپ ان سے قتال نہ کیے حضر بکر نے فرمایا کہ اگر انہیں زکاة اور نماز میں فرق کیا تو میں ان سے قتال کروں گا حالکہ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے ابتدائی اسلام کے زمانے کی بات ہے کہ دین کا نقصان برداشت نہیں کریں گے اگر زکاة میں رسی ادا کیا کرتے تھے اور اب رسی نہیں دیں گے تو ہم پوری زکاة کیلئے نہیں رسی کیلئے قتال کریں گے تاکہ اللہ کے دین میں سارے فرائض میں سے ایک فریضے کی ایک زکاة کے فریضے میں اتنی بھی کمی نہ آئے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام صرف فرائض کے ادایگی کا نام نہیں ہے بلکہ فرائض تو اسلام کی شرائط ہیں فرائض دخل اسلام کی شرائط ہیں یہاں اسلام میں داخلے کی شرائط فرائض ہیں فرائض یہ اسلام کی عمارت کی بنیادیں ہیں جس پر عمارت قائم کی جاتی ہے فرائض اسلام کی عمارت کی بنیادیں ہیں فرمایا بنی الاسلام و علاقہ سے اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر نہیں بلکہ پانچ چیزیں ہیں اعلی اجتماع کیلئے بھی ہوتا ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں اس پر اسلام کی عمارت ہے اگر ان فرائض کے بغیر کوئی یہ کہے کہ اخلاف اچھے ہونے چاہیے معاملات درست ہونے چاہیے معاشر اچھا ہونے چاہیے تو یہ فرائض کے بغیر ان تین لائنوں سے مسلمان کا با اخلاق صحیح معاملے والا ہونا یہ اس کو قیامت میں فرائض کے چھوڑنے کے حضاب سے بچا نہیں سکے گا کیونکہ ان بنیادوں کے بغیر اسلام کی عمارت خائن نہیں ہوتا اگر غیروں کے معاملات اچھے ہیں اور غیروں کے اخلاق اچھے ہیں اور غیر اچھا معاشر اختیار کر لیں تو اللہ فرائض کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں لے لیں گے ورنہ مسلمان کو جو بدلہ آخرت میں ملے گا وہ تو ایمان اور فرائض کی ادائی کی پر ملے گا یہ ہے فکر کی بات غیروں کو ان کے اچھے اخلاق ان کے اچھے معاملات کا بدلہ دنیا میں ملے جائے گا لیکن مسلمان کو اس کے اچھے اخلاق اور بعملات اور اس کے اچھے معاشرے پر جو عجر ملے گا وہ ایمان اور فرائض پر ملے گا اس کے بغیر فرائض کے بغیر اسلام کی عمارت خائن نہیں ہو سکتی اور اسلام کی عمارت کے بغیر محض فرائض کا ادا ہو جانا یہ محض بنیاد بنا لینا ہے حالکہ بنیاد سے ضرورت پلی نہیں ہوتی بنیاد سے ضرورت پلی نہیں ہوتی اور بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں لے سکتی اس لئے میں نے عرض کیا کہ صرف فرائض کی ادائی کی تنام اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام زندگی کے ہر شعبے کو اتباع سنت پر لا نح اس کے بغیر مسلمان و غیر مسلم میں فرق اور امتیاز نہیں ہو سکتا ہم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کا طریقہ یہ ہے حالکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ مدینہ ملوگلہ کے لئے نہیں سال عالم کے لئے ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو دلد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہو کر رہو اس لئے صحابہ اکرام نکاح اور شادی میں آپ کے طریقے کے پابند بنتے تھے فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی نے اور ان کے بھائی نے حد بلال ان کے بھائی نے اہل یمن کے خاندان میں شادی کا پیام دیا اور جاگر کہا کہ میں بلال ہوں اور یہ میرا بھائی ہے ہم دونوں حبشی کالے ہیں ہم دونوں حبشی غلام ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم گمرہ تھے اللہ نے ہمیں حلائیت دی ہے اور ان دونوں غلام تھے اللہ نے ہمیں آزاد کیا ہے اگر تم اپنی بیٹیوں سے نکاح ہمارا کروگی اگر تم اپنی بیٹیوں سے نکاح ہمارا کروگے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اگر تم انکار کر دوگے تو اللہ بہت بڑا ہے اگر انکار کروگے تو اللہ بہت بڑا ہے یعنی اللہ کوئی اور انظام کرے گا ایک روایت میں ہے کہ بلال کے بھائی وہ اپنے آپ کو منصوب کرتے تھے عرب کی طرف اور یہ کہتے تھے کہ وہ عرب میں سے ہیں سنانچہ عرب کی ایک عورت سے انہوں نے شادی کا پیام دیا ان لوگوں نے کہا کہ اگر بلال اس شادی میں کے موقع پر گواہ بنے اور شریک ہوں تو ہم آپ کی شادی کر دیں گے سنانچہ عرب بلال تشریف لائے اور انہوں نے گواہی دی اور یہ کہا کہ میں بلال میں ربا ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا بھائی بہت بد اخلاق ہے بہت بہت بد اخلاق ہے اگر تم چاہؤ تو اس سے شادی کر لو اور اگر تم انکار کرنا چاہؤ چھوڑ دو اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کرو اور اگر نہیں چاہتے ہو چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو ان لوگوں نے کہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ جس کے بھائی ہیں آپ جس کے بھائی ہیں ہم اس کی شادی ضرور کریں گے چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی سے ان کے بھائی کی شادی کر دی اور روحیم کہتے ہیں کہ عبداللہ علیہ وسلم قربت سمالی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اعتمار کی طرف سے حمز پر گورنر رہے تو رات کو حمز میں چکر لگا رہے تھے نگرانی کر رہے تھے رعایہ کی تو ان کا گزر ہوا ایک شادی پر شادی ہو رہی تھی درہن کو لے کر جا رہے تھے اور درہن کے سامنے جگہ جگہ آگ جلائی ہوئی تھی روشنی کی ہوئی تھی اور درہن کو لے کر درہن کو لے کر جا رہے تھے رومدام سے عبداللہ ابن قرد انہوں نے کوڑے سے لوگوں کو مارنے شروع کیا یہاں تک کہ تمام باراتی باراتی جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے درہن کو اکیرہ چھوڑی میدان میں سب بھاگ دے سب بھاگ دے درہنے کے لیے رہ گئی سب بھاگ دے میں نے کوڑا دے کر مارنے شروع کیا سب کو کیونکہ زمانہ جاہلیت کے طریقے پر شادی کر رہے تھے کفار کے طریقے پر شادی کر رہے تھے کہ روشنی کی ہوئی تھی آگ جل رہی تھی آگے انہوں نے کوڑے لے کر مارنے شروع کیا یہاں تک کہ سب درہن کو اکیلہ چھوڑ کر کسی کو ہوشنی درہن کہاں ہے صبح ہوئی تبدلہ ابن قرد رضی اللہ تعالی عنہ یہ ممبر پر بیٹھے اللہ کے حمد و سنہ کی اور فرمایا کہ ایک شادی ان صحابہ کی ہوئی تھی کہ ابو جندلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نکاح کیا حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اور ان سے نکاح میں شادی میں چند مٹھی غلہ تھا جس کو انہوں نے بنا لیا تھا اسی پر علیمہ کیا پھر ان کو دعا دی کہ اللہ رحم فرمایا ابو جندلہ پر اور اللہ تعالی رحمت نازل کرے امامہ پر کہ انہوں نے دنسان کی سے شادی کر لی اور اللہ لعنت کرے اللہ لعنت کرے اس شادی پر جو کل رات شادی ہو رہی تھی کہ انہوں نے آگ جلائے بھی بھی تھی اور کفار کی مشابہت اپنی شادی میں کفار کی کی مشابہت اختیار کی ہوئی تھی کفار کے طریقے پر شادی کر رہے تھے اور اللہ رب العزت کافروں کی آگ کو بجھانے والے ہیں اور اللہ رب العزت ان کا نور کو ختم کرنے والے ہیں یہ بیان فرمایا ممبر پر کہ اللہ رب العزت رحم فرمائے اور رحمت نازل فرمائے ابو جندلہ ان کی بیوی امامہ پر اور اللہ لعنت کرے رات کی شادی پر جی شادی میں انہوں نے آگ جلائے ہوئی تھی روشنی کی ہوئی تھی اور کفار کے طریقے پر شادی کر رہے تھے اور اللہ رب العزت ان کے نور کو بجھانے والے ہیں اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم